بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد السلام علیکم دیر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹولوجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم ڈاکٹر احملی اسٹولوجر سے دھیروں دعاوں کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پیارے رشتوں کے دین اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان کے اندر آسانیاں اور رہتیں پیدا فرمائیں آمین سوما آمین ڈیر ویورز میں آج آپ کے پاس جو حاضر ہوا ہوں وہ اس لیے حاضر ہوں کہ رزق سے ریلیٹڈ جو وظائف ہیں یا جو عمل ہیں اس کی ایکسپٹنس آپ کی طرف سے بہت زیادہ آتی ہے آپ کے فون کالز آپ کے میسیجز آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ رزق سے ریلیٹڈ جو عملیات ہیں یا جو پڑھنے کے لیے چیزیں ہیں وظائف ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں یہی صورتحال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ رزق والے جو معاملات ہیں ان کی وجہ سے کافی تنگ ہیں اور روز اول سے آپ وار کریں کہ انسان کی جو کوشش تگو دو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بہتر رزق یا بہترین رزق اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہو جائے اچھا اب ایک بات میں آپ کے ساتھ اور کروں گا وہ یہ ہے کہ جا بجا آپ نے دیکھے ہوں گے کہ رزق کے وظائف یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں وہ میسر ہیں اب بات یہ ہے کہ اتنے جو وظائف ہیں وہ سارے لوگ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وظائف لوگ کرتے رہتے ہیں اب ہوتا یہ ہے بیسیکلی رزق کے جو وظائف ہیں جو میں اپنے چینل سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے زوڈیک سائن یا آپ کے نام یا آپ کی ریٹو برٹ کے ساتھ میچ کرتے ہوں میں یہ جنرلائزڈ جو ہیں قرآن پاک سے آپ کو وظائف آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہدیہ کرتا ہوں آپ کو میری اس کے اندر انٹینشن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس کے لیے بھی یہ چیز سوٹ کر جائے اس کو فائدہ دے جائے تو میرا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا میری بات کو سمجھئے یعنی آپ سب اس کو کر رہے ہیں مثال کے طور پر دس لوگوں نے اس کو کیا جو میں ابھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے لگوں دس میں سے دو لوگوں کے ساتھ یہ میچ کر جاتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا مقصد ہے وہ تو پورا ہو گیا نا تو اسی لیے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ افن مطلب اکثر و بیشتر یہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ یہ کریں پتہ نہیں کس کے قسمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ایمان کے حساب سے وہ کھول دے تو اب یہ جو عمل ہے یہ نوافل کا عمل ہے جو میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگوں اپنے ناظرین کو جو ہے حدیعہ کرنے لگوں اس ختم میں چار رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہوتی ہے اور طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ آپ نے تین دن اس کو پڑھنا ہے تین دن کا عمل ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے اس نماز کو صلات المزتر بھی کہتے ہیں اور کئی لوگ اس کو صلات المزتر بھی کہتے ہیں تو اس کا طریقہ جو ہے بڑا سمپل ہے بڑا مختصر ہے مگر یہ جامع تنین عمل ہے اس کو تین دن آپ نے کرنا ہے کھلے رزق کے لیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن پر کرزہ ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں اور جو بہتر رزق یا رزق میں اضافے کے خواہن ہیں ہر کوئی انسان ہوتا ہے تو یہ جو ہے عمل ان لوگوں کے لیے اضافی رزق کے لیے یہ یعنی کئی لوگ جو ہیں جیسے پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر ہیں اپنے ملکوں سے باہر ہیں مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں ہمیں لوٹری کا نمبر بتا دیں ہمیں یہ نمبر بتا دیں تو لوٹری کا توہی سچ مجھے نمبر نہیں بتانا آتا ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ ایسا اللہ رب العزت کا کلام آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس سے آپ کو اللہ رب العزت جو ہے وہ اضافی رزق اطاع کرے تو وہ میرا خیال ہے بہترین لوٹری کا نمبر ہے اللہ کے قریب بھی ہوں گے اللہ پہ ایمان بھی ہوگا اور اضافی رزق بھی ملے گا چار رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنی ہے اور یہ نماز عشاء کے بعد کا عمل ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد یہ اب آپ کو نہ لکھا ہوا نظر بھی آئے گا یہ میں نے بائی ہینڈ اس کو لکھا بھی ہے یہ سکرین پر آپ کو نظر بھی آئے گا کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ لکھ بھی دیا کریں میں نے وہ ہاتھ سے چیزیں لکھی ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں پہلی رکعت میں سورہ فاتح الحمد کے بعد پچیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ آپ نے پچیس مرتبہ پڑھنا ہے یہ لکھا بھی آ رہا ہے دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یہ بھی لکھا آ رہا ہے یہ بھی پچیس مرتبہ پڑھنا ہے تیسری رکعت کے بعد سورہ الحمد کے بعد پچیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل یہ بھی پچیس مرتبہ پڑھنا ہے چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے پچیس مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ الالیلازیم یہ آپ نے چاروں رکعت میں سورہ الحمد کے بعد پڑھنا ہے اور پھر سلام کے بعد آپ نے پچیس مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے پھر آپ نے جس طریقے سے بھی ہے گڑ گڑا کے دعا مانگنی ہے اللہ رب العزت سے اپنے رزق کے لیے جو بھی آپ کے رزق سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اور یاد رکھیں رزق جو ہے وہ اچھی اولاد اچھے بہن بھائی اچھے دوست کسی بھی فارم میں ہوتا ہے روپیہ پیسہ بہت بات کی بات ہے مگر اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرتا ہے تو یہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تین دن آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ پہ یقین کرنا ہے کہ آپ کی حاجت جو ہے وہ بر آئے گی انشاءاللہ اور میں ایک بات یہاں پہ آپ کو کلیر کروں کہ اللہ رب العزت کا پاک فرمان ہے کہ مجھے جس گمان میں تصور کرو گے میں تمہیں ویسے ہی ملوں گا تو جب یہ عمل آپ کریں تو گمان اپنا یہ رکھیں کہ میرے پاس اللہ کی جانب سے اضافی رزق اضافی دولت اضافی پیسہ وہ آ چکا ہے اس فیلنگ کے ساتھ کریں تصور اپنا جب نماز پڑھیں اور جب اپنا یہ رکھاتے ہیں اب چار پڑھ رہے ہوں تو آپ یہ تصور رکھیں کہ یہ چیز میرے پاس آ رہی ہے یا آ چکی ہے اللہ اس کو میرے پاس بھیج رہا ہے جتنا گمان جتنا یقین اختہ اتنا ہی اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہترین ہوگا تو مجھے یقین ہے آپ یہ کریں گے اور اپنے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے لئے اضافی رزق کا بندبس کرے گا آپ دنیا میں جہاں بھی بھی موجود ہیں میری دعائیں آپ کے لئے اور دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کا ایمان اور پختہ ہو اللہ رب العزت پہ تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ